ایدر مین پوری میں ملائم سنگھ یادو کے لیے مائوتی نے ریلی کی وہیں فیروز آباد میں ملائم سنگھ کے بھتیجے اکشائی یادو کے خلاف ان کے ہی بھائی شپال یادو چناوی تال ٹھوک رہے ہیں شپال یادو نے اپنی پارٹی پرگتشیل سماجوادی پارٹی لوہیا سے اپنی بھتیجے کے خلاف مقابلے میں خود کو ڈالا ہے پریوار کے بیج سیازی لڑائی پر زی میڈیا سمواداتا برمح پرکاش دوبے نے شپال یادو سے ایکسکلوسف باتشیت کی نیتا جی اور مائوتی جی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں مائوتی جی کے بچار الگ ہیں نیتا جی کے بچار الگ ہیں یہ تو پورا دیس جانتا ہے اور مائوتی جی پر کوئی بھروسہ کر بھی نہیں سکتا ہے لیکن آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ نیتا جی کا آشیرباد آپ کے ساتھ ہے اور اب آپ کے ہی ادھر پڑوس میں آ رہے ہیں تو ابھی بھی آشیرباد ہے ساتھ میں یا کیا ہے دیکھیں نیتا جی یہ ہمارے ساتھ ہے آشیرباد پورا نیتا جی کا ہمارے ساتھ ہے یوپی میں کتنی سیٹیں جیت رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ آپ نے کافی سیٹوں پر رکھے میری تتا رہے ہیں دیکھیں ابھی تک میں نے اتر پیدیس میں ساٹھ لوگ سوا کے سیٹوں پر پٹیاسی اتاج دیئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے پرانتوں میں گیارہ پیدیسوں میں لگ بھاگ میں نے ابھی تیتیس پٹیاسی ہے لیکن وہاں سے ہمیں رپورٹ مل رہی ہے کہ دس سیٹوں پر تو ہماری ایک دھم فائٹ ہے اس میں ایسے پانچ پکا دوسرے پیدیسوں میں جیتیں گے اور ہم چاہتے ہیں یہاں کم سے کم دس اور پندے کے بیچ میں اتر پیدیس میں ہم سیٹیں نکالیں گے لیکن آپ کو لے کر مہاگر بندن کے نیتا اور آپ کی پہلے جو پارٹی تھی سماجبادی پارٹی کے نیتا آپ کے کئی نیتا کہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کا کھیل بنا رہے ہیں کہ اگر ہم بی جے پی کا کھیل بناتے تو ایلائنس میں ہم پریادیس کیوں کرتے ہیں وہ ہی جمعیدار ہیں وہ ہی جمعہ دار ہیں اگر بی جے پی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہی جمعہ دار تو میں نے تو دیکھئے پہلے اخلے سے کہا تھا ایلائنس میں ہمیں بھی رکھ لیجئے ہماری کوئی بڑی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی تو دیکھیں کہیں کہیں اگر ہم سب لوگوں کا گٹھوندن اگر یہ ہو جاتا ہو جاتا تو پھر تو بی جے پی کئی نقصان ہونا تھا تو وہ دیکھیں بی جے پی سے بھی ملے ہوئے ہیں اور دیکھیں جب ہماری ہم نے دیکھیں آپ کو فتح ہے جب بیہر کا میدان سوا کا چناؤں ہونے جا رہا تھا تب میں نے دیکھیں دیبے گوڑا نیتی سلالو سرد اوم کا چوٹالا کمل منار کا چھے دلوں کو سماج باری پاٹی میں بلہ کر رہے تھے وہ بھی بلہ نہیں ہونے دیا تھا پروپیسر صاحب نے تو نیتا جی کو بھی بھڑکا دیا تھا اور بیان یسا دے دیا تھا کہ ڈیتھ وارنٹ پہ ہم سانن نہیں کریں گے اور جب ریلٹ آئے تب ڈیتھ وارنٹ کا مطلب سمجھی گئے کہ پاٹی کا ہی اسے استطیم پہنچی گئے موسیقی موسیقی